ایسے لوگوں سے جو کہانی بیانی میں بہت زیادہ اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا کال کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی کہانی جو آپ سنیں اور اس سے سبق آسل کریں اور آپ کی زندگی میں آپ کے لئے رہنمائی کا سبب بنیں آج ہمارے سٹوڈیو میں ایک زبردست شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعرف مختصر سا آپ کے سامنے کروا دیتا ہوں کیونکہ وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ زیادہ زیادہ ان سے بات چیت کریں ہمارے ساتھ ای سی آئی کی سینئر پروجیکٹ مینجر موجود ہیں جو نہ صرف پروجیکٹ کو مینج کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بہت بڑی کمپیٹنسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہیومن سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح جانتی اور پہچانتی ہیں اس پر انہوں نے کبھی سارا کام کیا ڈیویلمنٹ سیکٹر کے اندر ایک اشرے سے زیادہ کا وقت ان کا ہو چکا ہے اور انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ کیے اور خاص طور پر لوگوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ یوت کے ساتھ انہیں بڑا کام کیا ہو گئے تو ہم ان کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جائیں گے کہ جب وہ بہت اچھی ٹرینر بھی ہیں تو ہمیں تھوڑا آگاہ کریں کوئی ایسی کہانی سنائیں کوئی ایسی بات بتائیں جس سے ہمارے سننے والے جو ہیں اس سے مستفید ہو سکے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں رابیہ آپ کو اس سیشن کے اندر اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی زبردست کہانی سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ حاصل کریں تینکی سو مچ بختیار صاحب میں یہ کہانی کچھ دن پہلے پڑھ رہی تھی بلکہ ایک واقعہ تھا اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور یہ ریال لائف واقعہ ہے لیکن اس میں ہمارے لیے پیغام بہت واضح ہے اور خاص طور پر آج کل کی سیچوئیشنز کو اگر ہم ریلیٹ کریں جہاں ہر طرف فکری ہیں پریشانیاں ہیں سٹریس ہیں ذہنی الجنے ہیں بختیار صاحب آپ نے شمس تبریزی کا نام سنے کیا اور نام ہے جی بہت خوبصورت استی اور بہت بڑا نام ایکزیکلی سو یہ اس طریقے سے سٹوری ہے بلکہ ایک ریال لائف ایونٹ ہے کہ جس میں شمس تبریزی اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور شمس تبریزی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی لا دو تو اس کا شاگرد جاتا ہے وہاں پہ ایک طلاب ہوتا ہے تو وہ کٹورہ طلاب میں جیسی اس میں سے پانی ڈالنا چاہتا ہے تو وہاں سے ایک بیل گزر جاتا ہے تو جب بیل گزرتا ہے تو اس کے ساتھ پانی میں ہلچل ہو جاتی ہے اور جو نیچے کیچڑ ہوتا ہے یا جو کچھ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور پانی گھندا ہو جاتا ہے تو شاگرد یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میں اپنے استاد کو نہیں دے سکتا تو وہ واپس چلے جاتا ہے شمس کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ پانی اس وقت صاف نہیں ہے تو میں تھوڑی دیر بعد لے کر آتا ہوں شمس تبریزی تھوڑی دیر ویٹ کرتا ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ آدھا گھنٹا گزر گئے مجھے پانی لا دو شاگرد پھر جاتا ہے پانی چیک کرتا ہے پانی گدلہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا استاد نہیں پی سکتا تو میں ابھی نہیں لے کے جاتا وہ واپس آ جاتا ہے اپنے استاد کے پاس شمس بھی خاموش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر وہ اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے تو تم جا کے پانی چیک کرو تو اس دفعہ جب اس کا شاگرد آتا ہے طلاب کی طرف اور وہ پانی چیک کرتا ہے تو پانی صاف ہو چکا ہوتا ہے تو بڑی احتیاط سے پانی اس جو بھی کٹورو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس میں بھرتا ہے اور اپنے استاد کے پاس لے کے جاتا ہے تو شمس اپنے شاگرد کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم نے ابھی کیا کیا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے لیے صاف پانی لائے ہوں تو وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے بلکہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جب تم پانی لارہے تھے اور بیل وہاں سے گزرا تو پانی گندہ ہو گیا اور تم نے انتظار کیا کہ جب پانی صاف پینے کے قابل ہو تو تم میری لیے لے کر آؤ تو زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں ہماری اندر کی منفی سوچیں جو ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں ہم نے زندگی کے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ان حالات میں اگر آپ زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنے لگتے ہو یا یہ سوچتے ہو کہ اس پریشانی میں کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا ویسی ہی ہوگا جب آپ گندہ پانی پیتے ہو تو اس میں ایک مخصوص جو ایک خاص پیغام ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انتظار کرو انتظار کرو جیسے وہ گندگی نیچے گئی اور پانی صاف ہو گیا تو جب آپ پریشانی میں ہوتے ہو تو تھوڑا ویٹ کرو انتظار کرو اپنی ان سوچوں کو یا تو کسی کے ساتھ شیئر کرو یا اس پہ بات کرو کسی سے یا اتنے انتظار کرو کہ جب تم پرسکون ہو جاؤ ذہنی طور پر اور تمہیں لگے کہ تم نے ابھی زندگی کا کوئی فیصلہ لینا ہے تو تب فیصلہ لیں تو یہ بختیار صاحب مجھے بہت اچھا لگا اور اگر آپ دیکھیں نا ہماری زندگیوں میں آج کل اتنی پریشانیاں ہیں بچوں کو دے کے سٹیڈیز کی پرابلم پریشرز اتنے زیادہ ہیں آفیسز میں دیکھ لیں گھروں میں دیکھ لیں اور پھر ہم خود بھی گھبرا جاتے ہیں مجھ سے ڈیسیجن نہیں ہو رہا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا میں کیا کروں تو وہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اس میں ہم غلط فیصلے لے لیتے ہیں اور بہت سے بچے خودکوشی بھی کر لیتے ہیں کیوں پریشانیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں بچوں میں خودکوشی کے واقعات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں خواتین کر رہی ہیں غربت ہے تو وہ اتنی فکریں پریشانیاں ہیں تو جب ایسی سیچویشن ہو تو اللہ پہ یقین کر کے تھوڑا ویٹ کریں اور ان چیزوں کو اپنے سوچوں کی لیول سے اس چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے آپ کسی اچھے فیصلے پر پہنچ جائیں بہت شکریہ رابیہ بہت ہی خوبصورت کہانی آپ نے سنائی اور خاص طور پہ جیس سستی کا آپ نے تذکرہ کیا حضرت شبز تبریز کا ان کے بارے میں علامت صاحب نے فرمایا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم مولوی ہرگز نہ شد مولا روم گر غلام شمز تبریزی نہ شد اگر مولا روم حضرت شمز تبریز کی غلامی میں نہ جاتے تو مولا روم نہ بنتے یہ اتنی بڑی ہستی ہے اور ان سے ہی منصوبی حقائط آپ نے بیان کی اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کی کہ بعض دفعہ حالات واقعات اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک تلاتم آ جاتا ہے ایک حل جلسی مج جاتی ہے اور بہت ساری جو منفی آپ کی سوچیں جذبات اور خیالات جو ہیں وہ ابر کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس وقت پرسکون رہنا بہت ضروری ہے اس وقت صبر کرنا بہت ضروری ہے اس وقت برداشت کا دامن جو آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے کوئی ڈیسیجن کرنا ہے تو اس کے لئے انتظار کرنا سوچنا اور الٹرنیٹف جو ہیں ان کے اوپر جانا بہت اہم ہے تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو آج مصرابیہ نے ہمیں بتائی تو یقیناً یہ کہانی آپ کے لئے بہت ہی زیادہ بامانی ہوگی اور فائدہ مند ہوگی تو آپ کی زندگی کو بدلنے کے لئے ایسی بہت ساری کہانیاں بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے اور اسی طرح زبردست مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں آپ سے خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں پاکستان زندہ بات